میں انگریزوں کے خلاف لڑوں گا میں آجادی بھیگ میں نہیں لوں گا یہ میرا ادھکار ہے اور میں اسے لے کے رکھوں گا ایسا کہنا تھا نیتا جی سباس چندر بوس کا جی ہاں وہی نیتا جی سباس چندر بوس جنہوں نے فارورڈ بلوک کی ستھاپنا کی جنہوں نے انگریزوں کو ناکو چنل چوانے پر مجبور کر دیا تھا پر افسوس جواہر لال نہرو اور مہتمہ گاندی کے رہتے یہ نہیں ہو پایا پندرہ اگست 1947 کو ہمیں آجادی تو ملی لیکن بوس جس آجادی کی خواہش کرتے تھے یہ وہ آجادی نہیں تھی نہ آجادی کے بعد کا بھارت بوس کے سپنوں کا بھارت تھا کیسا ہوتا اگر سباس چندر بوس بھارت کے پہلے پردان منتری ہوتے آج کے بھارت کی تصویر کتنی الگ ہوتی کیا بھارت کا بٹوارہ ہوتا کیا بھارت کے ہاتھ سے اکسائی چین اور پیو کے جیسے زمین جاتی کیا بھارت میں ویسا لوگ تنتر ہوتا جیسا آج ہے کیا آجادی کے چوبیس سال بعد تک بھارت کی خوفیہ ایجنسی ایم آئی فائیو کی گلامی کرتی ایسے کئی سوال ہیں جن کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں بس آخر تک بنے رہے پندرہ اگست 1947 یہ دن جتنا ہمارے لئے خاص تھا اتنا ہی منہوس ایک طرف بھارت جہاں اپنی آجادی کا جشن منا رہا تھا وہیں ہندو مسلم کے بیچ ہندوستان پاکستان کی وہ درار پڑ چکے تھے جسے کبھی بھرا نہیں جا سکا لیکن اگر پندرہ اگست 1947 کو جواہر لال نہرو کی جگہ سباس چندر بوس بھارت کے پہلے پردھان منتری بنتے تو شاید یہ درار کبھی پڑتی ہی نہیں کیونکہ سباس چندر بوس آزادی بھیق میں نہیں بلکہ اپنی شرطوں پہ لینا چاہتے تھے انہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہا تھا میں آزادی چھین کر لوں گا آزادی کے لیے ان کا ذنون کچھ ایسا تھا کی انگریز بھی بوس کے نام سے کامتے تھے جبکہ جواہر لال نہرو انگریزوں کے بھالے بننا چاہتے تھے اس لیے نہرو نے آزادی تو لی لیکن اپنی شرطوں پہ نہیں بلکہ اپہار کے روح اگر سیدھے شبدوں میں کہیں تو یہ سویدہ انسار کیا گیا پاور آف ٹرانسفر تھا جس میں انگریزوں نے شرطوں کی ایک لمبی فیرسک بھی پیش کی تھی اور چچا نہرو نے ان سبھی شرطوں کو مانا بھی جس میں MI5 دراصل MI5 بریٹیشرز کی خوفیہ ایجنسی تھی اور پندرہ اگست کو ہوئے سمجھوتے کے انسار یہ ایجنسی آزادی کے بعد بھی بھارت میں ایکٹیویٹ رہے گی اور بھارت کی خوفیہ ایجنسی کو اسے ریپورٹ تو کرنے ہی ہے ساتھ ہی مدد بھی اب آپ ہی سوچئے یہ کیسی آزادی تھی جہاں بھارت انگریزی خوفیہ ایجنسی کو ریپورٹ کرتا صرف یہی نہیں آزادی کے بعد بھارت کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن جبکہ اگست 1947 سے دسمبر 1947 تک بھارت کے آرمی کے چیف جنرل روبرٹ لوکھار تھے ان کے بعد 48-49 تک جنرل روی بوچر اس پت پر اس طرح انڈین نیوی کے چیف 47-48 تک ریار ایڈمیرل جان ٹیل بورٹ سپیگ نیک ہال یعنی بھارت صرف نام کے لیے آزاد ہوا حکومت ابھی بھی انگریزوں کی تھی اور اس کی ایک جھلک جوہرلال نہرو کے پیم بننے کے بعد ان کے پہلے بھاشن میں بھی جھلکتی ہے 15 اگست 1947 کو پرائم منسٹر بننے کے بعد جوہرلال نہرو کا پہلا بھاشن سننے کے لیے پورا دیش پورا بھارت بیتا لیکن نہرو نے دیش بھاشیوں کے لیے نہیں بلکہ ویسٹرن کنٹریز اور انگریزوں کے لیے بھاشن دیا ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس دن چچا نہرو نے اپنا بھاشن ہندی میں نہیں بلکہ انگریزی میں دیا تھا جبکہ 99.9% لوگ نہ تو انگلیش بولتے تھے نہ سمجھتے تھے اور نہ ہی ان کو آتی تھے اس بھاشن کو trust with destiny کہتے ہیں 99.9% لوگوں نے سمجھا ہی نہیں تھا لیکن اگر چاچا نہرو کی جگہ اس دن صبح چندر بوز بھاشن دیتے تو نظارہ کچھ اور ہی ہوتا پورا بھاشن ہندی میں ہوتا دگنا ہوتا بھارت ہندوستان پاکستان میں بٹا ہی نہیں ہوتا جی ہاں پر کیسے یہ سمجھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو زرہ سبسکرائب کر لیجے دراصل دوستو 23 جنوری 1897 کو جن میں صبح چندر بوز نے بھارت کی ازادی کے لیے بہت کچھ کیا انہوں نے اپنا بچپن جوانی گھر پریوار دیش کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہاں وہ بات الگ ہے کہ آج ہم ازادی کے روز کانگریس اور مہاتمہ گاندی نے صبح چندر بوز کی قربانیوں کو بھولا دیا پر باہری دیش اور کچھ جنہ بوز کو ہی سچا لیڈر مانتے تھے محمد علی جنہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں صرف ایک ہی نیتا کو سوکار کر سکتا ہوں اور وہ ہیں بوز اس لیے کہتے ہیں کہ اگر 1947 میں بوز جنہ ہوتے تو بھارت کے دو ٹکڑے نہ ہوئے ہوتے اور بے شک وہ دیش کے پہلے پردھان منتری بھی ہوتے لیکن شاید ڈیسٹنی کو یہ منظور نہیں تھا اس لیے 18 آگست 1945 میں ہی ویمان درگٹنا میں ان کی مرتیو ہو گئی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل مائنوں میں دیش کے پہلے پردھان منتری صبح چندر بوز ہی ہیں دراصل بوز نے سال 1943 میں سنگاپور میں انگریزوں کے خلاف بھارت کی پہلی نرواجت سرکار کا گٹھن کر دیا تھا اور اس سرکار میں صبح چندر بوز بھارت کے پہلے پردھان منتری بنے جائے اور انگریزوں کے خلاف بوز کی اس سرکار کو دنیا کے 11 بڑے بڑے دیشوں کا سمرتھن بھی ملا تھا جس میں اٹلی برما جاپان انڈونیشیا یہاں تک کی جرمنی کا تانشاہ ہٹلر بھی شامل تھا لیکن افسوس کی اپنوں نے ہی دگا کر دیا نہ تو بوز کی اس سرکار کو جوہلال نہروں نے مانیتا دی اور نہ ہی مہاتمہ گاندی جی نے لیکن بوز رکے نہیں انہوں نے جولائی 1943 میں بریٹیشرز کے خلاف سنگاپور میں ہی ازاد ہنج فوج کا گٹھن کر دیا ایک نئی الگ سینہ بنائی انہوں نے بھارت کی الگ کرنسی تک بنا دی تھی وہ بھارت کا پہلا راستری بینک بھی ستاپت کر چکے تھے یہی نہیں وہ بھارت کی اپنی ایک خوفیہ ایجنسی کی نیو بھی رکھ چکے تھے اور سب سے بڑی بات بوز نے 30 دسمبر 1943 کو انڈوبان نکوبار دویپ سمو انڈوبان نکوباری تھا جہاں انگریزوں کی ناک کے نیچے سے ہوتے ہوئے سباس چندربوز نے پہلی بار بھارت کی آن بان شان تیرنگا لہر آیا تھا لیکن یہاں بھی اپنوں نے انہیں سمرتن نہیں دیا ورنہ دیش اسی روز آزاد ہو جاتا شاید چاچا نہرو کو ڈر تھا کہ اگر دیش ابھی آزاد ہو گیا تو سباس چندربوز بھارت کے پہلے پردھان منتری بن جائیں گے لیکن ایسا نہ ہو اس لیے سباس چندربوز کو اپنے ہی دیش کے لیڈرز نے سپورٹ نہیں کیا ورنہ آج بھارت کی تصویر بہت الگ ہوتی اگر سباس چندربوز بھارت کے پہلے پردھان منتری بنے ہوتے تو آزادی کے بعد بھی بھارت کے تینوں فورسز کے چیف انگریز نہیں ہوتے پاکستان کا بٹوارہ نہیں ہوتا کیونکہ جنابوز کو سچا لیڈر مانتے تھے اور وہ ان کے ساتھ رہنا بھی چاہتے تھے اگر بوز ہوتے تو شاید انگریز ہندو مسلم کی راجنیتی بھی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ شہید بھاگت سنگھ سکھدیو راجگرو اور چندر شیکھر آجاد جیسے کرانتی کاریوں کو سمرتھن دیتے اور آجادی مانگ کر نہیں چھین کر لیتے اور شاید نیتا جی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی دیش کو آجاد کروا چکے ہوتے اگر دیش کے لوگ اور چاچا نہروں نے ان کا سانت دیا ہوتا اگر بوز پی ام بنے ہوتے تو شاید آج پی ام کے جو پاکستان کے قبضے میں ہے وہ بھارت کا ہی حصہ ہوتا کیونکہ بوز پاکستان بننے ہی نہیں دیتے اور جب پاکستان بنتا ہی نہیں تو دیش کا بٹوارہ کہاں سے ہوتا اگر بوز دیش کے پہلے پردان منتری ہوتے تو باست میں ہوئے چین سیوار میں ہم جی چکے ہوتے ہیں کیونکہ چائنہ نے بارڈر پر تو تو میں میں ففٹی نائن سے ہی شروع کر دی تھی چائنہ لگاتار وار کر رہا تھا اور چاچا نہرو اسے صرف بچہ سمجھ کر اندیکھا کر رہے تھے جس وجہ سے 1962 میں چائنہ ہاوی ہوا اور طبط سہید قریب 38000 سکوئر کلومیٹر کی زمین جس میں آدھے سے زیادہ ارنچل پردیش بھی سامل تھا اس پر قبضہ کر لیا اور چاچا نہرو صرف یہ سوچ کر چپ رہ گئے کہ طبط جیسی بنجر زمین کا ہم کریں گے بھی کیا جبکہ سباس چندربوس ایسا سوچتے ہی نہیں تھے اس لیے اگر وہ دیش کے پہلے پردہان منطری ہوتے تو نہ ہم کشمیر کھوتے اور نہ چائنہ سے ہارتے اور نہ ہی پورا کا پورا طبط ہمارے ہاتھ میں آتے آتے رہتا یہی نہیں بھارت ترقی کی ان اونچائیوں پر ہوتا جہاں آج بڑے بڑے دیش کھڑے ہیں کیونکہ سباس چندربوس بہت دوڑ درشی سوچ رکھتے تھے جس کا ادھاران ہم بھارت کی خوفیہ ایجنسی کے روپ میں لگا سکتے ہیں جاتے تھے تم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا سباس چندربوس دوڑا دیا گیا یہ وہی نعرہ ہے جس نے ہر بھارتیوں کے من میں ایک عبال سالہ دیا تھا ان کے اس نعرے نے ہر بھارتیوں کو انگریزوں کے خلاف نیڈر بلکل فولاد کی طرح کھڑا کر دیا تھا جیسے مرنے کا خوف کیا ہوتا ہے یہ بھارتیے جانتے ہی نہیں ہیں اکثر کانگریس اور کچھ لوگ بوس کو یہ کہہ کر کوستے ہیں کہ وہ ہٹلر کا ساتھ دے رہے تھے جبکہ ہٹلر انگریزوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا لیکن بوس ان الزاموں سے کبھی گھبرائے نہیں بلکہ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی انگریزوں سے بھارت کو آزادی دلانے میں ان کی مدد کرے گا وہ ان سبھی کے ساتھ ہیں اور ان سبھی کو اپنا مانتے ہیں اس لئے سیکنڈ ورلڈ وار میں جب پندرہ اگست پنتالیس جاپان نے جب آتم سمرپن کیا تو بوس گھبرا گئے کہ اب بھارت کی آزادی میں انگریز کھلل ڈال سکتے ہیں کیونکہ نیتا جی بھارت کو آزاد کرانے کے لئے جرمنی اور جاپان جیسے دیشوں کی مدد لے رہے تھے لیکن اب یہی دیش یود میں ہار چکے تھے اور بریٹیشرز کی جیت ہو چکے تھے اس لئے بوس پریشان تھے پر حمد پوری تھی اور جد بھی تھی کہ چاہے جو ہو جائے بھارت کو آزاد کروانا ہے اس لئے ایک طرف جہاں گاندھی جی اور چاچا نہرو انگریزوں کو یود میں جیتنے کی بدھائی دے رہے وہیں نیتا جی سباس چندر بوس سوویت روس جانے کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب ایک ماتر صرف رشیہ ہی ہے جو بھارت کو آزادی دلانے میں مدد کر سکتا ہے اس لئے وہ پندرہ اگست کو ہی تھائیلینڈ سے سوویت روس جانے کے لئے نکل گئے لیکن اس سے پہلے کہ وہ روس پہنچتے ہیں اٹھرہ اگست انیس سو پنتالیس کو تائیوان میں ان کا پلین حادثے کا شکار ہو گیا اور سباس چندر بوس کی مرتیو ہو گئی حالانکہ یہ کانٹروورشیل پوائنٹ ہے کیونکہ کئی بریٹش ارز ادھکاری اور خود کانگریس چاچا نہرو بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کی بوس کی مرتیو ہو چکی ہے کیونکہ ان کی بارڈی کسی کو نہیں ملی تھی اور بریٹش ادھکاری تو بوس سے اتنے خوف زیدہ تھے کہ سالوں سال تک وہ سباس چندر بوس کو کھوچتے رہے لیکن وہ نہیں ملے اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس حادثے میں ان کے مرتیو ہو گئی وہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد بھی جندہ تھے اور کئی بار دیکھے بھی گئے کیا ہوا تھا کیا نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر سباس چندر بوس دیش کے پہلے پردھان منتری ہوتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے شاید بھارت آج جس راجنیتی میں پس رہا ہے یہاں کی جنتہ جن حالاتوں کا سامنا کر رہی ہے وہ نہیں کرتی ویسے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بوس پی ام ہوتے تو کیا ہوتا کمنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں بتائیں ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر بیل آئیکن نہیں دبایا ہے تو بیل آئیکن ضرور دبائیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکر